ہیلو بچوں کئی بر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت طرح کے جادو اور سب سے ادھا جادو جو کی جاتے ہیں وہ پلینگ کارٹس کے مدد سے کی جاتے ہیں پر اس میں بہت سارے ٹرکز ہوتی ہیں کچھ لرننگ ہوتی ہے کچھ سیکھنا ہوتا ہے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں وہ سب ہاتھ کی صفائی اور یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں کون سا کار اٹھا لو روک لو چھپا لو پر ایک ایسا جادو ہے جو مجھے بہت پسند تھا بچپن سے بچپن سے اس لئے کہ میں بچپن سے ہی جانتا ہوں اس جادو کو اس میں میں کیا کروں گا اس میں پیور میٹس انگولو ہے میں پہلے ہی آپ کو بتاتا ہوں اس میں پیور میٹس انگولو ہے چلے میں جادو بتاتا ہوں رمن سر ہمارے سپیکٹیٹر ہے اور میں اور سر ہمارے ہم دونوں شو مین ہیں ہم دونوں جادو دکھائیں گے ہم دونوں پارٹنر ہیں جادو والے یہ ہمارے سپیکٹیٹر صاحب ہیں ان کو ہم جاؤ دکھائیں گے ان کے ساتھ آپ کو بھی جاؤ دکھائیں گے اس میں کیا کروں گا میں رمن سر کو یہ پورا پیکٹ کارڈ اور پیکٹ بنے پکڑا دیا آپ رمن سے کہا اس کو سر آپ کو جیسے چاہے ویسے آپ اس کو جو کر لیجئے کیا کہتے ہیں اس کو پیس لیجئے دیسی بھاشا میں اس کو آپ شفل کر لیجئے جیسے بھی آپ چاہتے ہیں شفل کر لیجئے تو شفل کرنے کے بعد یہ رمن سر مجھے پانچ کارڈ دیں گے رمن سر مجھے پانچ کارڈ دیں گے ان پانچ کارڈ میں سے رمانی سر کو میں پیچھے مو کرواؤں گا اور میں ان کو بینہ دیکھیں ان کا بھی مو اتر میرا مو ادھر آپ کی طرف ہے سب دکھ رہا ہی سمیں میں ان کو ان میں سے چار کارڈ پکڑاؤں گا ان میں سے ان کو چار کارڈ پکڑاؤں گا اور رمانی سر مجھے بتا دیں گے کہ میرے ہاتھ میں پانچواں کارڈ کونسا ہے وہ ادھر مو کر کر رہے ہیں سب کچھ یہی آپ کے سامنے ہو رہا ہے ایک بات میں ریکارڈ کوئی چیٹنگ نہیں ہے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہے سب پروپر طریقے سے ہو رہا ہے اگر رمانی سر کر پائے تو نہیں تو یہ ویڈیو بنا ہی نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ رہا ہے تو رمانی سر نے میرے ہم دونوں نے جو ڈسکس کیا ہوا ہے ہمارا جو الگریتم ہے ہم دونوں اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ مجھے کوئی بھی پانچ کارڈ دے رہے ہیں اب رمانی سر اپنا مو پیچھے کر لیجئے پانچ کارڈ مجھے دے رہے ہیں یہ پانچ کارڈ انہوں نے میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ پانچ کارڈ میں اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں اور میں نے یہ پانچ کارڈ جیسے اپنے ہاتھ میں رکھے اب میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ پانچ کارڈ کونسا ہے اب میں ان پانچ کارڈ میں سے رمانی سر کو چار کارڈ دینے والا ہوں اور چار کارڈ دوں گا اور وہ بتا دیں گے کہ میرے پاس پانچمہ کارڈ کون سا ہے رمانی سر یہ لیجے پہلا کارڈ رمانی سر نے پہلا کارڈ لے لیا رمانی سر یہ لیجے دوسرا کارڈ رمانی سر یہ لیجے تیسرا کارڈ رمانی سر یہ لیجے چوتھا کارڈ پلیز بتائیے رمانی سر کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے دیکھئے آپ یہ مائک لے لیجے سر چڑھی کا پانچ چڑھی کا پانچ چڑھی کا پانچ ہے چڑھی کا پانچ ہے جادو یہ جادو ہم نے بلیت ہی کیسے کر دیا تو آئی ہوپ آپ کو مزا آیا ہوگا کیا آپ بتائیے تو میں اس کا الگریتم نہیں پتا دوں آپ کو چلے بتائی دیتا ہوں میں اس کا الگریتم because obviously I don't want to سر بلے گئے دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ جو کارڈ ہے اس میں آپ کو پتا ہے چار different طرح کے سوٹس ہوتے ہیں چار different طرح کے سوٹس ہوتے ہیں ہندی میں کہنا چاہتا ہوں حکم لالپان چڑھی اور ایٹ اگر میں بولنا چاہتا ہوں تو سپیڈ ہارٹ کلب چار طرح کے کارڈ آپ کو پتا ہے ہوتے ہیں آپ سبھی بھی دیکھ رہی ہیں آپ پہ بھی ہماری جن تک بھڑی ہوئی ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جادو کا کیا طریقہ تو یہ چار طرح کے کارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے مجھے جب پہلی بار میں پانچ کارڈ دیئے کوئی انہوں نے مجھے تو ان میں سے definitely دو ایک ہی طرح کی ہوں گے چڑھی چڑھی کی چار پانچوں الگ طرح کی کی تو نہیں ہو سکتے کم سکتے یا ہٹ ہٹ ریپیٹ ہوگا ایک T4 نمبر ایسا ہوگا تو میں مجھے جب جب پہلا کارڈ جو بھی دوں گا اس سے یہ سمجھ جائیں گے جو میں آخری کارڈ رکھوں گا اس کا سوٹ کیا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ سوٹ کیا ہے ایک تک سمجھ جائیں گے اس میں نے انہوں نے پہلا پکڑا ہیا انہوں نے دیکھا پہلا چڑی ہے تو یہ سمجھ گیا کہ آخری کارڈ امیسٹ آ کرنے والے میرے کنٹرول میں نا میرے کارڈ آخری اس کارڈ جو انہیں میں سے رکھنے والے ہیں وہ چڑی کا ہونے والا ہے تو یہ چڑی تو سمجھ گئے اب بات آئی کیا کہ نمبر کونسا ہے تو نمبر کونسا ہے اس کے لیے میں نے کیا کروں گا ان کو میں ان کو کارڈ جب پکڑا رہا تھا آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا کارڈ میں ان کو ایسے پکڑا رہا تھا ایک بار اور ایک بار پہلے ایک بار ایسے کر کے کارڈ اس طرح دکھتا ہوا اوپر اور ایک بار ایسے کر کے دے سکتا ہوں ایسے بھی دے سکتا ہوں ایسے بھی دے سکتا ہوں تو ان دونوں کے ان دونوں کے مطلب ہیں اگر میں ایسے کارڈ دوں گا تو اس کا مطلب ہے زیرو اور ایسے کارڈ دوں گا تو اس کا مطلب ہے ون تو میں نے اگر ان کو کارڈ دیا میں نے ان کو کارڈ دیا مان لو سبجٹ میں کہے کالا کیا میں نے ان کو کارڈ دیا مان کر کہے ہیں میرے پاس ہے میں نے ان کو کالا گاڑ کیا الٹا سیدھا الٹا الٹا محلو ایسے دے دیا یہ میرے ہاتھ میں ہے نا کیسے رئی کاڑ دوں الٹا بھی دےسکتا چاروں کاڑ میں الٹا سیدھا الٹا دے سکتا تو جیسے放ٹا دیا تو اس کا مطلب ہوا زیرو اس کا مطلب ہوا ون اس کا مطلب ہوا زیرو اس کا مطلب ہوا زیرو تو میں نے ان کو 0100 دیا تو مصیم کرکے آیا so 0100 منہ نے اس کو ان کا دیا so 0100 کرکے دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2 کی power 0 اس کا اصلاح 2 کی power 1 اس کا اصلاح 2 voudra 2 اس کا اصلاح بتا ہے 2 کی power 3 تو ان کو میں نے نمبر دیا 0 into 2 کی power 3 یعنی 0 1 into 2 کی power 4 ان کو اکیم 4 0 into 0 yan ان کو میں نے 4 کی دی گئی ہے میرے آخری میں چوکی بچے گی اور آپ نے جو experiment کیا تھا جو بھی دوں گا بہتا ہے ایک طریقہ بتا رہا ہوں تو میں ان کو جو بھی number دوں گا اس کے حساب سے میں پہلو دے دیا ان کو میں نے zero one 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 پہلا کال اُلٹا دیا باقی تین سیدھے دیا تو باقی تین سیدھے دیا تو اس کی number انہوں نے نیچے لکھ دیا اٹھ چار دو ایک ایسے لکھ لیا اب ان کو بتانا کیا کہ multiply کر کے جو بھی number آئے وہ بتا دیں گے تو انہوں نے کہا zero چار پلس دو پلس ایک ستھا ہے اور وہ تو پہلے ہی بتا چکے یہ کہ چڑھی کا ہے کہ حکوم کا ہے وہ تو پہلے کاٹ دیکھے تو this is how he is able to answer this question i hope you like this puzzle thank you very much بایرے گر سبھی کو enjoy your life it is all about maths nothing more than that bye 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 binary is in the syllabus by the way ITJ